اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو لے جی یہ ادھر مورنگ کا ٹائم اور مورنگ کا ٹائم کب کا ہے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد بچوں کو اور اب ہسپنڈ کو بھیجنے کے بعد میں ناشتہ کرنے کے بعد ادھر میں نے پکا لی تھی چڑیوں کے لیے بھی روٹی اور جو شروع سے میرے ویلوگ دیکھتے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ میں ڈیلی چڑیوں کو کھانا ڈالتی اور میرے خیال میں یہ عمل ایک ایسا عمل ہے نا کہ جتنا مرضی گھر کے خلاف خراب بھی ہو جائے نا مگر رزق میں کمی نہیں آ سکتی یہ میرا پکا یقین ہے تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ چڑیوں کو ضرور کھانا ڈالا کریں اور لیں جی چڑیوں کو کھانا شانہ دینے کے بعد آج کی ہوں میں کچن میں اور آج ناشتے کے فوری بات ہی مجھے کر لینے ہیں سارے دن کے کچن کے کام اور سارے دن کے کچن کے کام کون سے ہیں یہ آپ کو میں آگے چل کے بتاؤں گی تو آپ نے پورے ویلوگ کو دیکھنا ہے اور دیکھ کر مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ میرے ویلوگز میری کچن سے ریلیٹڈ اور گھر کی کلیننگ سے ریلیٹڈ اور ٹپس آپ کو کیسی لگ رہی ہیں تو جو ابھی تک میرے چینل پر ہیں وہ میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کرو اور ساتھ میری کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت پھولے کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی تو ظاہر آپ کو اچھے چھے ویلوگز دیکھنے کو ملیں گے تو جی ادھر نہ مجھے بنانے ہیں آج شامی کباب کٹلس کہلیں جو بھی آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ہم تو ان کو شامی کباب کہتے ہیں تو اس کے لئے میں نے نکال لیا ہے دال اور دال میری کافی حد تک صاف تھی تو بس اس پہ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی بلکہ بلکہ بلکل صاف تھی مگر پھر بھی تسلی کے لئے ایک نظر تو ہم نے اس کو مارنی ہوتی ہے اور دال کو ایک دفعہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ صاف بھی ہے کہ نہیں مگر بلکل صاف تھی دال اور دال کی میئرمنٹ میں نے ایک بال سے کی ہے اور تقریباً میں نے آدھا کلو دال لی تھی اور ایک کلو کے قریب میں نے لے لیا ہے چکن یہ بریس پریز پورا ہے میرے پاس اور ساتھ میں نے نا بون لیس اور بھی لے لیا ہے پیس تاکہ نا ایک کلو پورا ہو جائیں کیونکہ آدھا کلو ہماری دال ہے اور کلو چکن ہوگا تو شامی کباب بڑے ریشے والے بنیں گے اور اب ادھر میں نے دال کو دھو لیا اور چکن کو بھی ساتھ ہی میں نے دھو لیا تھا اور اپنے اس میں ڈالوں گے سورکوٹی لال میرچ اور ڈالوں گی ہری میرچ دھنیا پورڈر ڈالوں گی سابوت ہی میں ڈالوں گی اور نمک ڈالوں گی اور ڈالنے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے بند اور اس کا سیوٹی چلنے کے بعد دس منٹ تاکہ ہم اس کو رکھیں گے کیونکہ دال کو میں نے پہلے سے نہیں بھی ہویا میں نے دریکٹ لی اس کو ساف کی اور میں نے ککر میں ڈال دیئے تو جب آپ کی وسل چال جائے گی نا تو اس کے بعد دس منٹ رکھے تو بڑے زبدس ڈال بھی گل جائے گی اور چیکن تو بیچارہ پہلے ہی گلہ ہی ہوتا ہے اور ادھر ہم کر دیں گے ویٹ کو بند یعنی پریشر کو بند کر دیں گے اور دیکھ لیں گے اپنے گھر کے باقی کام اور ادھر جی دیکھیں گے مانو حضور کو دیکھیں گے میں کچن سے باہر آئی تھے نا تو وہ توتے بھی رکھیں گے تو بیچارہ پاگل ہو رہا تھا توتوں کے پیچھے اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس ایک دم سے میں ان کو نکال لوں مگر میں یہ توتوں کا پنجرہ بڑے احتیاسے رکھتی ہوں اس کا جو کھولنے والا حصہ ہے اس کو میں دیوار کی سائٹ پہ رکھتی ہوں تو اب میں اس کو چیز کے پاس رکھا ہوا تھا تو میں نے دوسری سائٹ پہ اس کا دروازہ رکھا ہوا تھا تو بیچارہ پھر حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا تو مجھے اتنی حسیاری تھی تو میں نے کہا چلے نا یہ سین میں آپ کے لئے کیپچر کر لیتی ہوں اور ادھر جی میں نے اس کو بھی ڈال دیا ہے کھانا کیونکہ یہ کافی زیادہ آگے پیچھے ہو رہا تھا تو مجھے پتا چال گیا تھا کہ اس کو بھوک لگی تو میں نے چکن بوائل کر کر رکھا ہوا تو وہ اس کو ڈال دیا اور دودھ آلریڈی پڑا تھا اور آپ بھی کہیں گے کہ اتنے زیادہ جانور تو واقعی چیڑیوں کو بھی کھانا ڈالتی ہوں اور توتے بھی بیٹے نے رکھی ہوئے ہیں اور کیٹو بھی رکھی ہوئی تو سب کا پھر خیال رکھنا پڑتا ہے اور ادھر جی دیکھیں دال ہماری گل چکی تھی اس کو میں نے اچھے طریقے سے کونڈی میں کوٹ لیا اس کو میں نے چوپر میں نہیں کیا کونڈی میں کیا ہے اور اب میں نے اس میں سرکوٹی لال میٹچ میں کہہ رہی ہوں کالی میٹچ کا پوٹر ڈال دیا اور میں نے ڈال دیا ہے نمک اور ساتھ ہی میں نے پدینہ اور ہرادنیا ڈال دیا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو ہم کر لیں گے مکس اور اگر آپ اس میں اس سٹیج پہ دو سے تین عدد انڈے بھی ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اس سے شامی کباب بہت کرسپی اور مزے کے بڑھتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو میں مکس کر لوں گے اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم بنا لیں گے اس کے شامی کباب اور یہ دیکھیں میں نے مکسر کو تھوڑا ٹائٹی رکھا ہے ٹائٹ مکسر رکھنے سے پھر ہی ہمارے ریشیدہ شامی کباب بنتے ہیں اور مکسر کو جب ہم ڈھیلا کر لیتے ہیں تو اس سے پھر ریشیں نہیں بنتے اور اب اپنی مرضی کے مطابق جتنی آپ نے شامی کباب بنانے ہیں جس سائز کے بنانے آپ بنا لیں اور وہ در کھڑی کھڑی میں تھاک کی تھی تو میں پھر اس کو لے آئی تھی اندر کمرے میں اور آرام سے بیٹ پہ میں بیٹھ کر ان کو بنا رہی تھی کیونکہ میں ایسا ہی کرتی ہوں جو مجھ سے زیادہ کھڑا ہو کر نانا کام کیا جائے پہلے تو میں لانج میں ٹیبل پر بیٹھ جاتی تو راج کل کافی زیادہ سردی ہے تو ہمارے لانج میں کافی سردی تھے پھر اس وجہ سے میں لانج میں نہیں بیٹھتی میں بیڈروم میں چیزوں کو لے آتی ہیں اور یہ دیکھیں ادھر میں نے کباب بنا لیا جتنے فیلحال مجھے ابھی چاہیے تھے اور اکثر ہم بتاتے ہیں کہ شامی کباب کو بنا کر آپ سٹور کر لیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہ بھی ہو تو شامی کباب کا مکسر آپ ریڈی کریں اس کو ایٹائر کنٹینر میں ڈال لیں یا زیپ لوگ بیگ میں ڈال لیں اور اس کو ایسے ہی رکھ لیں اور جب آپ نے شامی کباب بنانے ہو آرام سے اس سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے وہ مکسر کو نکالیں اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے تو اس کو پھر آرام سے مکس کریں اور پھر اس کے شامی کباب بنا لیں دروری نہیں کہ ہم شامی کباب کو بنا کر ہی فریز کر سکتے ہیں ہم اس کے مکسر کو بھی فریز کر سکتے ہیں ایسے زیپ لوگ بیگ میں کر لیں یہ ایریٹائٹ کنٹینر میں کر لیں اور ادھا جی شامی کباب بنا کر میں نے رکھ دیئے تھے فریچ میں اور مجھے جانا تھا اپنے بیٹے کے سکول اور یہ اس کے سکول کے باہر ہی لگی ہوئی تھی یہ کانجی والی ریڈی اور مجھے کانجی بہت پسند ہے اور میرا بیٹا لے رہا تھا کانجی اور میں نے اس کو کہا تھا کہ چلیں نا آپ شاپر میں ڈلوالو پھر گھر جا کر پی لیں گا اور میرا بیٹے نے تو اپنے لئے سٹرا وغیرہ بھی ڈلوالی ہے تھا کہ میں رستے میں ہی پیوں گا اس کو اور ایسے جب ہم کوئی چیز ایسی ظاہر ہے یہ چیز کانجی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ڈھابے سے ہی ملے گی تو ڈھابے وغیرہ سے جب بھی آپ کوئی چیز لینا تو میں تو آپ کو یہی مشکرہ دوں گے کہ ان کے گلاسوں میں مت پیئیں ایسے آپ شاپر وغیرہ میں سٹرا وغیرہ ڈال کر پی لیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اور ادھر میں آ چکی ہوں پھر دوبارہ گھر اور مجھے شامی کباب کے ساتھ میرے بیٹے نے کہا تھا کہ ماما جی مجھے بنا کر دیں مٹروں والے چاول یا مٹر والا پھلاو تو میں نے شامی کباب تو بنا لیے تھے اور اب مجھے بنانے تھے چاول اور مٹر میں نے پہلے سے نکال دیکھے پیاز کو میں نے بھون لیا ہے بھوننے کے بعد کیا کریں گے میں اس میں ڈال دوں گی ہری مرچیں دھیر ساری ہری مرچیں اور ساٹھ ٹرماتر کیونکہ مجھے ہری مرچیں زیادہ ڈالنی تھی اچھا ہری مرچیں زیادہ استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پتلا رہتا ہے اور جن کو خاص طور پر بی پی ہائی کا ایشو ہے وہ زیادہ تر اپنے کھانے میں ہری مرچوں کا استعمال کریں اس سے بلڈ ہمارا پتلا رہے گا اور جب ہمارا بلڈ پتلا رہے گا تو بی پی کا بلکل ایشو نہیں ہوگا اور ادھر لسن ادرک میرا ہو چکا تھا ختم اور تھوڑا سا رہتا تھا تو اس میں میں نے باقی بال میں پانے ڈال کر میں نے کہا اس کو ساپ کر کے ڈال لیتے چلیں آج کا تو ٹائم گزرے گا پھر کال انشاءاللہ دیکھی جائے گی اور ادھر میں ہری مرچیں ڈالیوں تھوڑا سی مرچیں ڈالوں گے اور میں نے ڈال دیا اس میں دھنیا پوڈر اور نمک خلدی ڈال کر اب اس کو بھون لیں گے اور جیسے یہ بھون جائے گا پھر ہم اس میں کر دیں گے سبزیوں کو ایڈ اور مٹروں کے ساتھ ہی میں نے کیوبز میں کٹ کی ہوئے آلو ڈال دیئے تھے اور آلو مٹروں والا پلاو بہت مزیقہ لگتا ہے حالی مٹروں والا پلاو مجھے نہیں پسند پھر اس وجہ سے ایک دو آلو میں ضرور ایڈ کر لیتی ہوں اس سے مٹروں والے پلاو کا تیسٹ دگنا تگنا ہو جاتا ہے اور اب اس کو میں بھون کر بھونے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اور جیسے ہی پانی کو بھائل آئے گا پھر ہم چاول ڈال دیں گے اور ادھر دیکھیں جی چاول میں نے ڈال دیئے تھے اور اس سٹیج پہ بھی اگر آپ کو نمک کم لگے تو نمک آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ اب اس میں تھوڑا سا پانی اور جیسے ہی پانی تھوڑا سا ہشکوں گا میں اس کو دم پہ لگا دوں گی اور اسے جی اس کو چاولوں کو دم لگانے کے بعد میں آ چکی ہوں کمرے میں اور میں نے لگایا تھا ہیٹر میں نے کہا چلے تھوڑے دل لے لیا جائے سانس بھی اور ہاتھوں کو بھی ہیٹ اپ کر لیا جائے کیونکہ جتنی مرضی ہم سارا دن بھاگم دوڑ کرتے رہیں کام ہمارے ہتم نہیں ہوں گے اور یہ جانا مجھے بنانے تھے پلاؤ کے ساتھ کیبیج والا رائتہ تو میں نے کہا چلے جب تک ہمارے چاولوں کو لگ رہا ہے دم میں کٹ کر لیتی ہوں کیبیج کو اور میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات شیئر کی ہے کہ کیبیج وغیرہ کو کٹ کرنا ہونا تو کٹنگ بورڈ پر بہت زبدس طریقے سے ہو جاتی ہے بلکل باریک باریک اور اب اس کو میں کٹ کر کے آرام سے میں ڈال دوں گی رائتے میں اور رائتہ مجھے بنانا ہے کالی میرچور زیرے والا اور ساتھ میں کیبیج ڈال کر اور اس کو ریڈی کر کے پھر میں سائٹ پہ رکھ لوں گی اور یہ در چاول بھی ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی اور ایس یو یل ہماری گیس جا چکی تھی تو میں نے کہا چلے کوئی نہیں شامی کو باپ کو مجھے کرنا تھا فرائے تو میں نے کہا چلے سلنڈر پہ سلنڈر والے چولے پہ کر لیتے ہیں میں کہا سلنڈر پہ کر لیتے ہیں سلنڈر والے چولے پہ کر لیتی ہیں اور ون بے ون میں پکڑوں گی اور انڈے میں ڈپ کر اس کو ڈالتے جاؤں گی اور انڈے میں میں نے تھوڑا سا دودھ میکس کیا تھا اور ساتھ ہی نمک کیا تھا پتہ جب ہم نے شامی کباب کو کرنا ہوتا ہے فرائے بہت مزا آتا ہے اور ہمارے گھر میں بچوں کو یہ بہت پسند ہے حالی مٹروں والے پلاؤ بھی چلیں پسند مگر شامی کباب اور مٹروں والے پلاؤ کا بڑا زبردست کمبینیشن آپ ضرور ٹرائے کر کر مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو واقع ہی یہ میری ریسپی اچھی لگی اور بچے میرے آ چکی ہیں اور میں نے دے دیا بڑے بیٹے کو کھانا اور یہ دیکھیں مٹروں والا پلاؤ ساتھ شامی کباب اور ساتھ کیبیج والا رائتہ تو کیا کمال کا اس کا ٹیسٹ تھا اور یہی پہ کروں گی میں آج کے اپنے ویلوگ اینڈ نیکس ویلوگ کے لیے دیکھتے رہیں ایسیل فوٹ کچن اللہ حافظ